اور ویکسینیشن کا جیسا آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تیسرا چرن ہے آشتوش کو آپ سن پا رہے تھے جائپور میں کہاں پر ویکسینیشن سنٹر میں تیاریاں کی گئی ہیں کیسے کیسے تیسرا چرن جو ہے وہ بھی اسی قامیابی کے ساتھ پورا ہو جائے جیسے پہلے دو چرن نپٹے ہیں ہیمانشو مطل ہمارے ساتھ کوٹا میں موجود ہیں اجمیر میں منویر موجود ہیں سیدھے سب سے پہلے روح اجمیر کا کرتے ہیں منویر نشت روپ سے ہر ایک تیاری اسی بات کو لے کر ہے شروع سے کہ لوگوں کی جان کیسے بچائی جائے اور جلدی سے جلدی بچائی جائے تو آج جو تیاری تیسرے چرن کی ہے کیا کچھ آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کی تیاریاں دیکھیں ویکسینیشن کو لے کر کے اگر بات کی جائے تو اجمیر میں جو تیاریاں ہیں وہ ویاپک اس طرح پر پہلے ہی کر لی گئی تھی اور آج کیونکہ ویکسینیشن کا تیسرا چرن ہے تو تمام تیاریاں مکمل ہیں نہ کیول سرکاری اسپطال بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اجبیر کا سپرسید مطل ہسپٹیل ہے وہاں پر بھی ویکسینیشن کیا جا رہا ہے اس کے لیے جو ریجسٹیشن کی پرکریہ ہے اس کو پور میں پورا کر لیا گیا تھا اور اسی کے آدھار پر آج جو ساٹھ ورس سے ادھیک عمر کے لوگ ہیں ان کا ویکسینیشن یہاں پر کیا جائے گا ساتھی ساتھ جس طریقے سے ہم نے پور میں بھی بتایا کہ 20 ایسی گمبھیر بیماریاں ہیں ان سے گرسٹ اگر کوئی پیتالیس ورس سے لے کر کے ساتھ ورس تک کا کوئی ویکتی ہے تو اس کو ویکسینیشن کے اندر پراتھ مکتہ دی جائے گی تمام تیاریاں کر لی گئی ہیں صوبہ دس پجے سے یہ جو ویکسینیشن کا کام ہے یہ اجبیر کے جیلن اسپطال کے ساتھ ساتھ مطل اسپطال اور گرامین علاقوں کے کئی اسپطال ایسے ہیں جہاں پر کی شروع کر دیا گیا ہے جی بلکل اور ہمانشو مطل بھی لگتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں ہمانشو آپ کے پاس آتے ہیں کوٹا میں کیا تیاریاں ہیں اب چونکہ پہلا چرن نپٹ گیا دوسرا بھی چرن نپٹ گیا اب تیسرے چرن میں عام لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں وہ لوگ جو کہیں نہ کہیں کو موربیڈیٹی کا شکار ہیں بیس طرح کی بیماریاں جو لسٹڈ ہیں اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے جن کے ایج پہتالیس سے ساٹھ سال کے بیچ میں یا ساٹھ سال سے اوپر والے لوگ ہیں تو آج کیا کچھ وہاں پر کوئی گائیڈ لائنز بھی ہیں کیسے لوگوں کو یہاں پر آج ویکسینیشن کے لیے لائے جا رہا ہے آج دیکھئے کوٹا کی اگر بات کریں تو کوٹا سہر اور کوٹا کی گرامنے علاقوں کو ملا کر کے کل 36 جو کندر ہے وہ بنائے گئے ہیں جہاں پر تیسرے فیز کا ویکسینیشن نو بجے کے ساتھ میں شروع ہو گیا ہے آپ کو بتا دے کی 8600 لوگوں کا لکش رکھا گیا ہے جن کو ویکسینیشن آج کیا جا سکتا ہے کیا جائے گا فیلال تصویریں آپ دیکھیں گے کہ کوٹا کے گوون نگر علاقے کے جو پراتمک سواستکندر ہے یہاں ہم پہنچے ہیں اور ویکسینیشن کو لے کر کے جو تمام تیاریاں ہیں وہ یہاں پر پوری ہیں لیکن ایک بڑی بات یہ ہے کہ فیلال ویکسینیشن کے لیے ایک ویکسینیشن کو شروع ہوئے ایک گھنٹے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے لیکن ویکسینیشن کے لیے کوئی نہیں پہنچا ہے جو آپ نے یہ بتاتا ہے کہ ویکسینیشن کے پرتی جو لوگوں کی گمبیرتا ہے وہ کہی نہ کہی نظر نہیں آ رہی ایسا پہلے اور دوسری فیز میں بھی دیکھنے کو ملا جب جو فرنٹ کرونا وارڈیرز کو کہہ سکتے ہیں یا پھر ہیلتھ ورکرز کو جب ویکسینیشن لگا تو جو امید اور جو مارکڑے جو ٹارگٹ تیہ کیے گئے تھے کہیں نہ کہیں وہ نظر نہیں آیا اور فیلال جب ایک گھنٹے کا وقت یہاں پر ہو گیا ہے تو فیلال وہ تصویر نظر نہیں آتی کہ لوگوں کے اندر ایک اتصا یا امن کے ساتھ میں لوگ آگے ہو کر کیونکہ ایک ایک سوال میں چاہوں گا کہ آپ وہاں پر موجود ہیں ٹیڈیکل سٹاف بھی وہاں پر موجود ہے جو ویکسینیشن کی اس پوری پرکریہ کا ایک اہم حصہ ہے پچھلے بار دیکھیں یا پہلے چنر جب شروعات ہوئی تھی سولہ جنوری کو تب سے لے کر ابھی تک کے بیچ میں جہاں جہاں ویکسینیشن کیا گیا ہے یہ بھی خبر نکل کر آئی بہت ساری ویکسین کی جو ڈوز ہیں وہ برباد ہو گئی تھی کسی نہ کسی وجہ سے یا صحیح طریقے سے لگائی نہیں گئی یا اس کی اتنی کیر نہیں کی گئی یہ بھی خبر آئی تھی لہٰذا میں یہ پوچھنا چاہوں گا آپ کے ذریعے جو میڈیکل سٹاف ہے ذریعے ڈوزز خراب ہوں اس کی کیا تیاری عزیز اپنا سوال دوبارہ دور آئے جو ویکسین کی ڈوز آئی ہے وہ بہت سیمت ہے ابھی اور ویکسین کی ڈوز خراب نہ ہو زائی نہ جائے سبھی کو لگ جائے کیونکہ پچھلی بار خبر یہ بھی آئی تھی ہمانشو کی کچھ ڈوزز خراب ہو گئی زائی چلی گئی تو ایسے میں اس کے لیے کیا کچھ احتیاط برتے جا رہے ہیں بلکل 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 اس سوال کے ساتھ میں ایک سوال کا جواب دیجئے پہلے دیکھنے میں آیا تھا کچھ ویکسینیشن کئی جگہ پر خراب ہو گئے تھے ویکسینیشن پوری طرح سے سیف رہے اور جو بینیفیٹریہ جن کو لگنا ہے ان تک پہنچے اور کوئی ویکسینیشن کا نقصان نہیں ہو اس کو لے کر کے کیا سیفٹی میجرز ہیں آپ لوگوں کے سیفٹی میجرز تو جو پوائنٹ ہوتا ہے ہم پورا پروپر اس پر اس کو مینٹین کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے ایک ویکسین جو اوپن ہوتا ہے جس میں ٹونٹی ڈوز ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بینیفیسٹری کو پہلے سے ہم ٹین اور ٹونٹی دونوں کا جو آیا تھا ٹین کا آ رہا ہے تو ہم پہلے سے بینیفیسٹری کو کول کر دیتے ہیں کہ آپ سمیے پہ آ جائیے اس کا جو ٹائمینگ جو ہور ہے وہ بینیفیسٹری مطلب ان کو پرند مل جائے تاکہ وہ خراب نہ آئے تو ہم تو پورا برابر پروپر لے کے چل رہے ہیں جتنے ہمارے بینیفیسٹری ان کو کول کر کے ہم سمیتے بلا لیتے ہیں ہمارے یہاں پر پوری کول چینٹمنٹ ہے ہو رہی ہے اس کی اور ویکسین بھی لگ رہے ہیں آری بھی ہے پبلک اور آج ہے جو ہمارا دوستوں کا ٹارگیٹ ہے اس میں جن کے سیکنڈ ڈوج لگے گی ان کو ہم کول کر دیں گے اور جو عام پبلک ہے ان کا آج ریجسٹریشن کر کے آج ہی ان کو ویکسین لگانی ہے لیکن ایک بات یہ دیکھنے کو آئی آپ بیریفیر ہے آپ بتائیں کیا کس طرح سے پورا پروسیس ہے وہ ہونے والا ہے ابھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قریب دس بجے سے زیادہ کا وقت ہو گیا ہے کوئی بھی ویکسینیشن کے لیے نہیں پہنچ آئے منویر بھی ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے منویر کے پاس آتے ہیں چونکہ سمیہ بہت زیادہ نہیں ہے اس لئے منویر چاہیں گے کوئک ریاکشن آپ نے تیاریوں کو لے کر کہا ویکسین کی ڈوز برباد نہ ہو سبھی ویکسینیٹ کیے جائیں اس کے لیے کوئی احتیاطی قدم دیکھیں ویکسین کی ڈوز برباد نہیں ہو اس کے لیے جو احتیاطی قدم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو گائیڈ لائن ہے اس کا آج میر میں پوری طریقے سے پالن کیا جا رہا ہے جو آر سی ایم ایچو ہے ڈاکٹر سواتی ان کے دیکھ رہے کہ اندر یہ پورے ویکسینیٹ کا کام اج میر جلے میں سنچالت ہو رہا ہے اور یہ سنشت کیا جا رہا ہے کہ کہیں پر بھی ویکسینیٹ تیم آپ دنڈوں کے علاوہ نہ رکھی جائے اور یہی شاید ویکسین کو بچانے کا ایک سب سے پربل اپائے جو ہے وہ ہے اور اس کا جو پالن ہے وہ اج میر میں سنشت کیا گیا ہے جی بہت شکریہ ہے مانشو آپ کا بھی جنگاری کے لئے